بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم مالک کریم اپنے محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر زندہ رہنے کی توفیق بخشے اپنے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھیں اسی پر ہم سب کو موت نصیب کریں اور زندگی بر بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھیں آج میں نے انوان کے طور پر سورة الحدید کی آیت نمبر اکیس تلاوت کی ہے اس کا ربط ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ تو میں زیادہ وقت صرف کیے بغیر جو آیت نمبر بیس ہے اس کے ساتھ اس کا لنک جوڑنے کے لیے میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اِعْلَمُ جَانْ لُو اَنَّمَا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہی بات ہے کہ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا کہ دنیا کی زندگی یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ہم ترتیب وارزی کر کر رہے ہیں لائبن کھیل ہے وَلَحُون اور دوسروں کو کھیلتا ہوا دیکھنا ہے جس کو آپ تماشا کہتے ہیں اس کو قرآن مجید نے لحو کہا ہے ایک ہوتا ہے خود کھیلنا ایک ہوتا ہے کھیلتے ہوئے دیکھنا تو وہ لحو ہے لائبن وَلَحُون تیسری چیز بیان کی وَزِينَتُن دنیا کی زندگی جو ہے یہ زینت ہے ڈیکوریشن ہے چوتھی چیز بیان فرمائی تَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر مختلف چیزوں کے اندر فخر کرنا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی پر فخر کرتا ہے میرے پاس یہ بہتر ہے میرے پاس یہ زیادہ ہے میں فلان آدمی سے بہتر پوزیشن میں ہوں وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے احد منصب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے عمل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات علم بھی انسان کو مغرور کرتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا اور ایسا شخص دنیا کے لیے پھر مسئیبت بن جاتا ہے بعض اوقات عمل میں انسان ایک دوسرے سے فخر میں آگے بڑھتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ اگر کوئی کہیں اس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ پانچ نمازیں مستقل پڑھنا شروع کر دے تو تھوڑا تھوڑا اس کے ذہن میں بے نمازیوں کے بارے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اللہ نے توفیق دیا اس پر شکر کریں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں پانچ گانہ نماز پڑھتا اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو بھی توفیق دے بجائے اس کے کہ آپ اس سے نفرت کریں تو یہ تفاخرم بینکم مال میں بھی ہے اولاد میں بھی ہے اہدہ منصب میں بھی ہے یہ پوری دنیا کے اندر تفاخرم بینکم جلوہ تفاخرم بینکم کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر شخص ایک دوسرے پر کسی نے کسی صورت میں فخر کر رہا ہے بعض اوقات زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ فخر کر رہا ہے غرور میں مبتلا ہے زبان سے تو بہت بے وکوف قسم کے لوگ اظہار کرتے ہیں تو وہ جو سیانے سمیدار لوگ ہوتے ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کا فخر کے لئے چار چیزیں ہو گئیں اور پانچویں چیز وَتَقَاصُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہ اموال میں اور اولاد میں ایک دوسرے پر تقاسر یعنی بڑھ جانے کی حرس یہ پانچ چیزیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں اگر بندہ سمجھ نہ سکے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے تو موت تک اس کی زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے کیا کمایا کھیلے کودے تماشا کیا سجدہ کی ایک دوسرے پر فخر کیا مال اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھنے کے لئے حرس پیدا کر لی موت آئی چلے گئے ہاتھ کے آیا کچھ بھی نہ ہے تو فرمایا سابقو الہ مغفرت مرربی کم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو سبکت کرو یہ آواز مل گئی نا کہ بھئی جاؤ تمہیں معاف کیا مغفرت مرربی کم تو یہ بڑی بات ہے یہ بڑی دوسری چیز وَجَنَّتِنْ أَرْضُحَاكَ اَرْضِ سَمَا ہم تمہیں تمہارے نیک عامال کے بدلے میں جنت دیں گے جس کی چڑائی آسمان و زمین جتنی ہوگی اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ یہ جنت ہم نے ان کے لئے تیار کی ہے جنہوں نے مان لیا اللہ اور اس کے رسولوں کو اور آخر میں جو بات کی اس نے مجھے ہلاکے رکھ دیا پڑھ رہا تھا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اپنا اور اپنے محبوب پر ایمان کا ٹیسٹ اور ذوق نصیب کرتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے اب میرے عملوں کی بھی چھٹی ہوگی میرا کوئی عمل مجھے ایمان نہیں دیتا میرے پاس کوئی شئے نہیں صرف اب اس کے پیچھے اگر میں میں حضور کا نام لے رہا ہوں اور ان کا نام جھپ رہا ہوں ان کی غلامی میں ہوں اگر میں بندہ بن کے رہ رہا ہوں تو ارشاد فرما رہا ہے پروردگار تیرا کمال نہیں یہ بھی میرا تجھ پر فضل ہے بڑے بڑے پڑے لکھے بے ایمان ہیں بلکل انپڑ حضور کے سچے غلام ہیں نہیں کیوں بھئی بڑے بڑے پڑے لکھے بے ایمان ہیں اور انہوں نے ایک شئے بھی نہیں پڑی وہ حضور کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں ایمان تو حضور کے گردی گھومتا ہے نا یہ تو کئی بار سمجھا چکا ہوں گا ذالک فضل اللہ یعطیہ منیشا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے اپنے محبوب کا غلام بنا دے واللہ ذالفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ بڑے وہ برتن دیکھتا ہے اس میں بیعت بھی تو نہیں برتن دیکھتا ہے اس میں کوئی بیعت بھی تو نہیں کوئی گستاخی تو نہیں کوئی اڑپاس تو نہیں کوئی گڑ بڑ تو نہیں کوئی گڑ گڑ تو نہیں کوئی بڑ بڑ تو نہیں پھر اس کو اپنے محبوب کا غلام بنا دیتا ہے پہلے برطن دیکھتا ہے نا آپ کو دودھ ڈالنا پڑے تو گندے برطن میں دودھ ڈال دیتے ہیں نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایمان ڈالے تو بغیر دیکھے ہی ڈال دے دیکھ بال کے اور جس کو یہ غلامی نصیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے بڑا فضل ہے اس پر یہ آیت نمبری کس تک ہم پہنچیں انشاءاللہ کہ چلیں گے وما علیہ اللہ البلاء